اللہ وبرکاتہ رحمن الرحیم لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله السميع عالیم إن تبدو خيراً أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله فإن الله كان عفواً مقديراً اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدن علم والحمد لله على كل حل محترم معزز بزرگان دین نوجوانان اسلام ملت اسلامیہ کی ماں اور بہنوں الحمد لله اللہ کا فضل اس کا کرم ہے آج ہم لوگوں نے چھٹی تراوی پڑی ہے اور اس چھٹی تراوی کے اندر قرآن مجید کا چھٹا پارا ہم نے سنا ہے پارے کا نام ہے لا يحب اللہ اور اردو معنی آپ میں سے اکثر لوگ جانتے ہیں اتنے سالوں سے سنتے سنتے ایک سو چوبیس آیتیں اس پارے میں موجود ہیں دو صورتیں اس پارے کا حصہ ہیں پہلی صورت صورت النساء کی بس پر نو آیتیں اور دوسری صورت صورة المائدہ کی اسی پر دو آیتیں کل ملا کر الحمدللہ اس پارے کے اندر ایک سو برابر غلط بل رہا ہوں اور آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں پہلی صورت بس پر نو اور دوسری صورت کی اسی پر دو آیتیں کتنی ہوئیں آپ میرے ساتھ نہیں ہیں ایک سو گیارہ ہیں کتنی ہیں ایک سو گیارہ آیتیں ہیں آپ کہاں سوچ رہے ہیں ایک سو گیارہ آیتیں ہیں سبحان اللہ اس پر پارے کے اندر اور جو مزامین الحمدللہ بیان کیے گئے ہیں پہلا جو لفظ ہے بہت اچھا معنی ہے ایک بار نہیں سو بار بھی اگر اسے کہا جائے تو یہ نہ کافی ہے میرے بھائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ کو برائی کا اعلان پسند نہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو برائی کا اعلان برائی کا چرچہ اللہ کو پسند نہیں یہ پہلا مضمون ہے پہلا ٹاپک ہے اسی سے پارے کا آغاز ہوتا ہے کتنی بڑی بات ہے سبحان اللہ بعد میں میں کہوں گا سرسری طور پر ایک بار جائزہ لے لیتے ہیں اس کے بعد آیت نمبر ایک سو پچاس پر تین سے لے کر نو آیتیں مکمل جرائی میں یہود یہود کے جو گناہ ہیں وہ کیا کیا گناہ ہیں وہ گناہ کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ان گناہوں میں سے یہ گناہ یہ بتایا گیا ہے وہ بڑی شان سے کہا کرتے تھے کہ ہم نے عیسیٰ کو مارا ہے ان کا لفظ ہے یہ قرآن نے ذکر کیا بے شک ہم نے قتل کیا ہے عیسیٰ ابن مریم کو اللہ عز و جل نے اس کا جواب دیا پورے قرآن میں اگر آپ کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مارنے کے وقت ان کی حالت کیا تھی کمرے میں کتنے لوگ موجود تھے کیسے اللہ نے ان کو آسمان میں اٹھا لیا کس انسان کو ان کی شکل دی گئی قیامت کے دن کیسے واپس ہو قیامت کے قریب آئیں گے آج کی نمازِ ترابی کے اندر وہ ساری آیتیں ہیں آیت نمبر 150 پر 50 پر 3 سے لے کر 9 آیتوں میں اللہ نے یہ سارا قصہ بیان کیا میرے جل کے ایک قریب چیز جو اس میں لگتی ہے ان کا چہرہ بیان کیا گیا ہے کیسے دیکھتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام سبحان اللہ عیسیٰ علیہ السلام کا چہرہ کیسا ہے بخاری کے حدیث میں آج کی آیت آیتوں کی شرح میں وہ کیسے کپڑے پہن کر آسمان سے نیچے آئیں گے سبحان اللہ جب آئیں گے زمین پر کیا کیا کام کریں گے وہ آج کی نمازِ ترابی کے اندر یہ دوسرا مضمون ہے تیسرا مضمون سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی نے اس سر زمین پر کتنے نبیوں کو بھیجا ہے پورے قرآن میں وہ آج ہی کی نمازِ ترابی کے اندر رسولم مبشرین ومندرین لئاللہ باقیدہ رسولم مبشرین ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے خوشقبری دینے والا بنا کر درانے والا بنا کر کیوں بھیجا ہے رسولوں کو بھیجنے کا مقصد کیا ہے اللہ نے بیان کیا لئاللہ یکونا لنناسی علاللہ عجتم بعد الرسل کل کوئی خیامت میں نہیں بولنا کہ میرے تک حق نہیں پہنچا اس لئے دنیا کے چپے چپے میں ہم نے رسولوں کو بھیجا ہے اور ایک لاکھ سے زیادہ نبیوں کی جو تعداد آج کی نمازِ ترابی میں جو آیتِ کریمہ میں نے پڑی ہے اس کی شرح میں بیان کیا گیا ہے پھر اس کے بعد لَا تَقُولُوا سَلَاسَا لَبْز کیا ہے؟ بولو تین مد بولو اردو مانا کیا ہے اس کا؟ اے یہودیوں اللہ نے خطاب کیا یا اہلِ الْكِتَاب لَا تَغُلُو فِي دِينِكُمْ اے اہلِ کِتَاب غلو نہ کرو دین میں دین میں غلو نہ کرو اور خاص طور سے نصارہ کرشن سے اللہ نے کہا وَلَا تَقُولُوا سَلَاسَا تین مد بولو اے عیسائیوں بولتے رہا تینوں کیا ہے عقیدِ تسلیث انگریزی میں کیا بولتے اس کی؟ ترینیٹی کیا؟ بہت ساری بیلڈنگیں ہیں نا اس نام سے ترینیٹی بیلڈنگیں لَا تَقُولُوا سَلَاسَا نمازِ تراویم ہے آج پڑھا تم نے تین مد بولو انما المسیح وعیس ابن مریم کہو مسیح عیسیٰ ابن مریم ہے اللہ کا کلیمہ ہے اللہ کی روح ہے اس سے زیادہ ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آخیر میں بڑا اچھا لفظ ہے زندگی میں کبھی ضرورت آئے گی انشاءاللہ گیارہ نمبر کی آیت بارہ نمبر کی آیت سورہ النساء میں میں نے کہا پراپٹی تخصیل کرنے کی آیت ہے گیارہ اور بارہ یہ عام لوگوں کی پراپٹی ہے ایسا کوئی آدمی مرتا ہے جس کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے نہ ماباپ ہیں خاندان میں کوئی نہیں ہے بڑی پراپٹی چھوڑ کے مر رہا ہے کہیں کسی دور کوئی بہن موجود ہے کوئی بھائی موجود ہے ایسے انسان کی پراپٹی کیسے تخصیم کریں گے خورانی مجید میں اس آیت کے ساتھ یہ سورہ ختم ہوتی ہے اس انسان کو اللہ نے کہا کلالہ کیا کہا اسے کیا کہا اسے آدمی کو کلالہ آدمی جو ہوتا ہے اس کی پراپٹی کیسے تخصیم کی جائے گی اس کے ساتھ ساتھ سورہ نیسا الحمدللہ ختم ہو جاتی ہے اسی پر دو آیتیں سورہ المائدہ کی آج کے پارے کے اندر موجود ہے آپ مجھے بتائیں گے مائدہ کا اردو مانا کیا ہے زور سے دستر خان جزاک اللہ ہو خیر یہ تو بھولیں گے بھی نہیں آپ مائدہ کیا ہے دستر خان کل آئے گا ہے دستر خان کس نے پوچھا دستر خان کے بارے میں کس سے سوال کیا کیا یہ دستر خان آسمان سے آیا وہ بھی زمین کا دستر خان نہیں ہے یہ دستر خان زمین کا نہیں عیسیٰ علیہ السلام سے ان کے ہوارگین نے پوچھا تھا کہا کہ تمہارا رب یہ طاقت رکھتا ہے کیا آسمان سے ایک دستر خان اتاریں اس میں قسم قسم کی چیزیں کھانے کی ہو اس دستر خان سے ہم کھائیں سبحان اللہ اس کے نام سے قرآن مجید میں ایک سورہ ہے ایک سو بیس آیتیں یہ سورے میں موجود ہیں آج کی نماز ترانی میں اسی پر دو آیتیں اللہ کی فضل و کرم سے بیان کی گئی ہیں اسی اسی سورت کے اندر یاد رکھو اسے اسے ہمیشہ یاد رکھو کسی کی اگر مدد کرتے ہو دو چیزوں پر مدد کرو اور دو چیزوں پر مدد نہ کرو یہ عبدالخدیر کا سٹیٹمنٹ نہیں ہے یہ کسی مختی کا فتوہ نہیں ہے یہ رب زلجلال خالق کائنات کا فتوہ ہے کسی کی بھی مدد کرو دنیا میں دو چیزیں سامنے ہیں کیا دیکھو ہمیشہ اگر ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہتے ہو دو چیزیں سامنے ہیں تو اللہ کے لئے مدد کرو ایک ہے بر اور ایک ہے تقوی ایک ہے بر اور ایک ہے تقوی کیا معنی ہے بر کا نیکی اگر وہاں نیکی کا کام چل رہا ہے سبحان اللہ تمہارا دوست ہو تمہارا دشمن ہو تم اسے پسند نہیں کرتے ہو اگر کام نیکی کا ہو رہا ہے آگے بڑو اور مدد کرو سبحان اللہ انشاءاللہ اور تقوی کا کام ہو رہا ہے اور زندگی میں کبھی تمہارا دوست ہو تمہارا باپ ہو یہ بڑا لفظ کہہ رہا ہوں تمہارا باپ ہو تمہارا بھائی ہو دشمنی کی بنیاد پر دشمنی بولو جی انشاءاللہ میرے درسوں میں نائنٹی فائی پرسنٹ یا نائنٹی ایٹ پرسنٹ نوجوان بیٹھتے ہیں میں اگر دیکھوں نوجوان میرے درس میں نائنٹی فائی پرسنٹ سے زیادہ میں دیکھ رہا ہوں الحمدللہ ہمیشہ یاد اٹنا اسے اس لئے بول رہا ہوں پولیس والے پکڑتے ہیں چار لوگوں نے مل کے ایک ادمی کو ختل کر دیا اس کا اسٹیٹمنٹ دیکھو کیوں بھئی مارا کیوں مارا اسے جان سے دوست مارو ولا مار دیا ختم سبحان اللہ دوست سے بڑا اللہ ہے دوست سے بڑا اللہ ہے ذہن میں رکھو مدد کرنا ہے دو چیزوں میں نیکی ہو تقوی کا کام ہو آگے بڑھ کر مدد کرو انشاءاللہ گناہ کا کام ہو ایک دوسرے کی دشمنی کا کام ہو اللہ کے لئے مدد میں اگر اصاب بول دو نہیں چاہیے مجھے یہ چیز انشاءاللہ آیت نمبر تین یہ تم لے کر ہی جانا یہاں سے یہ آیت نمبر تین لے کر ہی جانا یہاں سے سبحان اللہ گیارہ چیزیں ہم کھا نہیں سکتے آج پورے بنگلور میں پورے کرنا ٹکا میں ہنگامہ چل رہا ہے کیوں کونسا کٹ کونسا کٹ حلال کٹ ہائیے تیسرے تیسرے نمبر کی آیت میں کونسا جانور کھا سکتے ہیں کونسا جانور نہیں کھا سکتے اللہ عز و جل نے دس جانوروں کا نام لیا اللہ نے کہا یہ دس جانور تم نہیں کھا سکتے سبحان اللہ گیارہ چیز اللہ نے ایک اور کہی فال نکالنے کی جو تیر ہوتے تھے فال نکالنے کو بھی اللہ نے اس میں شامل کیا کہا یہ گیارہ چیزیں تمہارے لیے حرام ہیں اللہ اکبر کتنے جانور جانور کتنے دس گیارہ چیز یہ فال نکالنے کی اسی آیت کو مکمل کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے کہا آج دین مکمل ہو گیا ہے عرفہ قادم عید کا دین سبحان اللہ یہ میں کہوں گا ضرور یہ آیت میرے دل کے بڑی قریب ہے سبحان اللہ پھر وضو بنانے کی آیت چھے نمبر کی آیت وضو بنانا اگر آدمی بیمار ہو جائے آیت نمبر چھے یاد رکھو زندگی میں کبھی یہ مسئلہ درپیش ہو جاتا ہے کہ ہمیں وضو بنانے نہیں سکتے تھنڈ کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے غسل نہیں کر سکتے آج آیت نمبر چھے میں اللہ عز و جل نے تیمم کا طریقہ بتایا ہے کونسا اگر وضو نہیں بنا سکتے تیمم کرو تیمم کرنے کے لئے تمہیں کیا کرنا پڑے گا یہ آیت نمبر چھے میں بس ایک لفظ میں کہوں گا اسید ابن حضیر کیا نام ہے اسید ابن حضیر رضی اللہ عنہ آپ مکہ سے مدینہ آؤ اگر جاؤ انشاءاللہ اسے یاد رکھنا ایک جگہ ہے بیدہ کیا نام ضرور آپ کے سڑک میں ملے گی وہ جگہ اب جاتے جاتے آپ کو نظر آئے گی بیدہ جگہ انشاءاللہ مدینہ سے مکہ آتے ہوئے اور مکہ سے مدینہ آتے ہوئے ہیوے پہ یہ جگہ موجود ہے اس جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا ہر گن گیا بیدہ جگہ پر صحابہ اکرام رضی اللہ علیہ و جمعین ہر دھونتے دھونتے صبح کا ٹائم ہو گیا فجر کا ٹائم ہو رہا ہے پانی نظر نہیں آ رہا ہے کیا کریں اس سمجھ میں نہیں آ رہا ہے نماز کا ٹائم قریب ہے کہ ختم ہو جائے اللہ عز و جل نے قرآن کی آیت اتاری سبحان اللہ کہا اگر ایسا موقع آ جائے کہ تمہیں پانی میسر نہ ہو یا تم بیمار ہو جاؤ اور تمہیں نماز پر علی ہے تو تیمم کر لیا کرو اس آیت کے اترنے کے بعد ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہا گئے ابو بکر صدیق کے پاس گئے کہا تمہارے خاندان کے اسلام پر بڑے احسانات ہیں تمہارے خاندان کے نہیں سمجھ میں ہی بات نہیں نہیں سمجھ میں ہی بات آئی سمجھ میں تمہارے خاندان کے اسلام پر بڑے احسانات ہیں تمہاری بیٹی کا ہار گمنا بھی ایک احسان ہوا اللہ عز و جل نے تیمم کی آیت اتاری سبحان اللہ یہ دنیا کا پہلا قتل آج کی نماز ترابی میں ہے کس نے کس کو مارا اسی بیان کو کرتے ہوئے اللہ عز و جل نے وہ آیت اتاری ایک انسان کو اگر کوئی مار دیتا ہے یہ ہمارا مذہب ہے اللہ یہ انسانوں کو یہ دشمنوں کو جو ہمیں بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں ہمارا مذہب سمجھنے کی توفیق اتا فرمائے ایک انسان کو اگر کوئی ناحق مارتا ہے ساری کائنات کو مارنے کے برابر ساری دنیا کو مارنے کے برابر یہ سور مائدہ کی آیت کہاں کہاں پارلیمج میں پڑھی جاتی ہے آیت ساری دنیا میں کہی جاتی ہے آیت کریمہ آج کی آیت کریمہ ہے سبحان اللہ اگر کوئی ایک انسان کو بچاتا ہے ساری دنیا کو بچانے کے برابر ہے سبحان اللہ نماز ترابی میں یہ آیتیں موجود ہیں پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے اللہ نے کہا آپ کو جو ذمہ داری اللہ نے دی ہے آپ پہنچا دیجئے آپ کی حفاظت کرنا میری ذمہ داری ہے اللہ اکبر آپ پہنچائیے لوگ مارنے کی کوشش کریں گے میں بچاؤں گا آپ کو خطل کرنے کی کوشش کریں گے میں بچاؤں گا آج کی نماز ترابی میں الحمدللہ وہ آیت کریمہ ہے ایک آیت ہے جب پہلی بار اس ممبر پر میں نے کہا کئی میرے ساتھی رولی ہے اس آیت کو سن کر آج کی نماز ترابی میں ہے آیت وہ آپ کو بھی خوشی ہوگی ستر ستر پر ایک ستر پر دو ستر پر تین ستر پر چات کتنی آیتیں ہوں پانچ آیتیں سوینٹی ون ٹو تری فور کتنی آیتیں ہوں جی اس ان پانچ آیتوں میں اللہ عز و جل نے ایسا بولا ہے ہر گنہگار کا دل جو ہے وہ لرز اٹھتا ہے اللہ یہ گناہ بھی معاف کرتا ہے کیا یہ پانچ آیتوں میں گناہ اللہ نے بیان کیے نبیوں کو قتل کرنے کا گناہ کونسا نبیوں کو قتل کرنے کا گناہ اللہ کے ساتھ شرک کرنے کا گناہ سبحان اللہ اللہ کو تین میں سے یہ کہنے کا گناہ اللہ نے کہا تو نے نبی کو مارا ہے چھیک ہے کوئی بات نہیں آہ میرے پاس میں اسے بھی معاف کر دوں گا چون توبہ نہیں کرتے ہیں لوگ آئیں توبہ کریں میں توبہ توبہ قبول کرنے کے لئے تیار ہوں میرے بھائیوں میرے آپ سے گزارش یہ ہے یہ رمضان کے اس بابرکت مقدس رات کے اندر ہم نے اتنا بڑا گناہ نہیں کیا ہے نبیوں کو قتل کرنے کا گناہ اللہ کے فضل و کرم سے اتنا بڑا نہیں ہے جب اللہ انہیں دعوت دے رہا ہے تمہیں اور مجھے نہیں دے گا مجھے اور تمہیں اللہ معاف نہیں کرے گا ضرور اللہ تعالی سے معافی چاہو آخر میں جب جب بھی آیت میں پڑھتا ہوں قرآن کی سچائی اور سامنے اجاگر ہوتی ہے اللہ نے کہا دونوں مسلمانوں سے زیادہ دشمنی کریں گے ایک یہودی اور ایک مشرقین آج ہم دیکھ رہے ہیں سبحان اللہ میرا قرآن کتنا سچا ہے اور اللہ کا کلام کتنا سچا ہے نصارہ ہمیشہ کرشن جو ہے وہ ہمیشہ مسلمانوں کے ذرا قریب رہیں گے ان دونوں کے مقابلے میں ذرا نرمی اختیار کریں گے کرشن ایٹی یہ اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ اس پارے کو اللہ نے ختم کیا ہے سبحان اللہ پندرہ منٹ سے زیادہ لگے ہیں مجھے سرسری طور پر بولنے کے لیے آپ سے ایک سوال کر لیتا ہوں کیا میں ایسا سرسری بولوں یا اہم اہم چیزیں دو تین بولوں اس کا زیادہ فائدہ مجھے محسوس نہیں ہو رہا ہے تھوڑا 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 کر کے کوئی پیاس نہیں بجھ رہی ہے کیا بھئی انہوں تو چہرہ ہلا ہلا کہ بولے نہیں بجھر یہ پاس پیاس ایک دو باتوں کو ذرا اچھے سے بول دوں میں چاہتا ہوں کہ آپ ذرا پڑھ لیں یہ معنی اس کے اندر موجود ہے مگر آدھا پونہ ٹائم اس میں چلا جاتا ہے یا ایسا کریں گے شروع میں اہم اہم دو تین باتیں بول کر آخر میں سرسری رکھ لیں گے انشاءاللہ جو جو بھی ہے آخر میں بول کر اپنے درس کو میں انشاءاللہ کل سے ہم اس انگل پر آتے ہیں ذرا سن لیجئے جو پہلی جو چیز ہے اللہ تبارک و تعالی کو جو پسند نہیں ہے برائی کا اعلان ہر سال میں نے یہ چیز کہی ہے آج دوبارہ آپ بھائیوں کے سامنے یہ چیز سرسری طور پر کہہ کر بات انشاءاللہ آگے لے کر جاتا ہوں پانچ باتیں میں نے اس میں نوٹ کی ہیں ترجمہ میں نے نوٹ کیا برائی کے ساتھ آواز بلند کرنا اللہ کو پسند نہیں ہے مگر مظلوم کو اجازت ہے اگر تم کسی نیکی کو علانیہ طور پر کرو یا پوشیدہ کرو یا کسی برائی سے در گزر کرو یقیناً اللہ پوری معافی کرنے والا اور پوری خدرت رکھنے والا ہے یہ پہلی آیت کریمہ کا ترجمہ میں نے کیا ہے پانچ باتیں ذہن میں رکھو میرے بھائی پہلی بات اگر کسی میں برائی دیکھو تو اللہ کے لئے چرچہ مت کرو کسی دوسرے سے مت کہو یہ غیبت ہو جائے گی کیا ہو جائے گی کل ہی شاید ایک بچہ بیٹ کر ایک نوجوان میرے سے پوچھ رہا تھا غیبت کے بارے میں کبیرہ گناہ ہو جائے گا اور اس کے لئے عذابِ قبر ہے اس کے لئے عذابِ قبر ہے کسی کے اندر برائی دیکھو اللہ کے لئے اس کے پیٹ کے پیچھے مت بولو انشاءاللہ بولو میرے سے بڑا مشکل کام ہے اچھے اچھے نمازی اس میں بچ نہیں پاتے ہیں اچھے اچھے لوگ اس لئے کہ یہ اچھے کا کام کرتا ہے کونسا مزا آتا ہے ذرا بولتے رہے تو کسی کے خلاف سوندھاگی آتی ہے مزا آتا ہے پہلی چیز ہے دوسری چیز کسی کے آئے بوں کے پیچھے کبھی نہ پڑھو اگر تم کسی کے آئے بوں کے پیچھے پڑھو گے اللہ کہتا ہے کہ میں تمہارے آئے بوں کے پیچھے پڑھوں گا تم اپنے ماں کے پیٹ میں بھی چلے جاؤ گے وہاں سے نکال کر تو میں بدنام کروں گا دو باتیں ہو گئی تیسری بات اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو میں آہد لوں گا آپ سے کون اس تیسری بات پر عمل کرے گا اٹھاؤ ہاتھ میں خود بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں آپ میرے لئے دعا کرو اللہ مجھے اس سے توفیق عطا فرمائے میں آپ کے لئے دعا کرتا ہوں اللہ میری بچوں کو نسل کو مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے عقبہ بن عامر کہتے ہیں من نجات یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول نجات کس میں ہے اے اللہ کے رسول نجات کس میں ہے کیا کروں تو نجات ملے گی قال امسک علیک علی سانک پہلا لرس زبان کو ہمیشہ لگام دے کیا کرے زبان کو ہمیشہ لگام دے یاد رکھو زبان کو ہمیشہ لگام دے پہلا اللہ کے گھر میں بیٹھ کر ہاتھ اٹھائیں ہیں اللہ یہ ہاتھ اٹھانے کو واقع ہاتھ اٹھانا بنائے واقع عمل والا بنائے دوسرا اللہ میرے بھائیوں کو نوجوانوں کو عمل کی توپیق دے وَلِيَسَعَكَ بَيْتُكُ تیرا گھر تیرے لے کافی ہو جائے نبی کیا کہتے ہیں کام نہیں ہے تو گھر میں رہو سڑک پہ نہ بیٹھو اللہ اکبر ادھر ادھر دکانوں کے پیسے نہ دکانوں کے پاس نہ تہرو وَلِيَسَعَكَ بَيْتُكُ تیرا گھر تجھے کافی ہو جائے آج بھی میں دعا دیتا ہوں ان بچوں کو یہاں کے بچے اس مسجد کے مسلی اللہ اور ترقیتہ فرمائے ان کو سبحان اللہ جو امریکہ میں جا کر وہاں یمڈی کا اقزام دے کر پوری یونیور سٹی کو سیکنڈ رنگ آئے ہیں سبحان اللہ اور بڑی اچھے انداز میں وہاں نام کمارے ہیں ایک لفظ جب بھی میں ان سے پوچھتا ہوں اللہ گواہ ہے ایک ہی بات بولتے ہیں جو بھی دینی علم ہم کو ملا ہے وہ مسجد رحمانی سے ملا ہے یقین مانئے میں بنا بنا کر چڑھا کے نہیں بول رہا ہوں میں جانتا ہوں وہ بچوں کو کالیج ہوئی مسجد ہوئی گھر ہوا کالیج مسجد گھر اور ان کا دوست ہوتا تھا امام یا پھر معزن ایسے بچے دنیا میں بہت آگے گئے ہیں میرے بہت بہت آگے بڑے ہیں ادھر ادھر بیٹھنا سڑکوں پر بیٹھنا یہ میرے رسول کو پسند نہیں ہے رسول کہتے ہیں اگر کام نہیں ہے گھر میں بیٹھیں سب سے زیادہ شکایتیں ہیں عورتوں کو پہلے پہلے لاگڈون سے پہلے لاگڈون کے بعد وہ بدل گئی شکایتیں گھر میں نہیں رہتے یہ شکایت تھی لاگڈون میں گھر میں کئی کو رہتے نہیں تھوڑا سا مسکرہ دیا آپ کو تیسری چیز یہ بھی کرنا انشاءاللہ دو باتیں آپ نے ہاتھ اٹھایا تیسرا اکیلے میں بیٹھ ایک ایک گناہ کو یاد کر اور اپنے گناہوں پر رو تین باتیں نبی نے کہی اگر کوئی نوجوان یہ درس کے اندر یہ تین یہاں سے لے کر چلا گیا نبی فرماتے ہیں اسے نجات مل گئی اقبا بن عامر کے حدیث ترمیزی کے اندر یہ تیسری بات ہے گناہ کے بارے میں شوتی بات ہے سبحان اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آپ کا جو حجد الودا کا خدبہ ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کسی کی عزت کے ساتھ مت کھیلو اللہ تو اکبر کیا لفظ ہے کسی کی بولو نا یہ بڑے لفظ میں جلدی جلدی میں جا رہا ہوں تمہاری سمجھ میں آرہا نہیں آرہا مجھے نہیں معلوم ہے بہت بڑے الفاظ ہے بہت بڑے الفاظ حدیث اس طریقے سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَمَّا عُرِجَ بِي یاد رکھو جب مجھے میراج کرائی گئی مَرَرْتُ بِي قَوْمٍ ایک ایسی قوم سے میرا گزر ہوا لَهُمَ ازْفَارُ ان کے بڑے بڑے ناکھون تھے اَخْمِشُونَ عُجُوهَهُمْ وَسُدُورَهُمْ اپنے ہی ناکھونوں سے اپنے چہروں کو اور اپنے سینہ کو نوچ رہے جہنم کے ناکھون دنیا کے نہیں اپنے ہی ناکھونوں سے چہرہ نوچ رہے تھے چہرے کا گوش نوچ رہے تھے اور سینے کا گوش نوچ رہے تھے میں نے پوچھا جبرائیل سے یہ لوگ کون ہیں سبحان اللہ جبرائیل نے کہا یہ لوگوں کا گوش کھاتے تھے اس لئے انہیں ویسی ہی سزد یہاں جہنم میں دی گئی ہے اللہ کے لئے کسی کے عزت کے ساتھ اللہ کے لئے مت کھیلو اگر دیکھتے ہو کسی کے اندر برائی اکیلے میں مل کر بولو انشاءاللہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی یہ برائی کے اعلان کے بارے میں پانچ باتیں میں نے امانت سمجھ کر تمہارے حوالے کی ہے جو جو بھی بھائی کہتے ہیں یہ ایک بولو ڈھنکا بولو یہ ایک ڈھنکا بول رہا ہوں آپ کو انشاءاللہ دوسرا اس کا معنی ہے علماء یہ کرتے ہیں سبحان اللہ خود برائی کر کے کبھی اعلان نہیں کرنا اگر ہمارے سے غلطی ہو گئی ہے رات میں فلم دیکھیں صبح میں بیٹھ کر کیا تھا جی فلم ہو جاوہ تو بھی دیکھ جاؤ ایک بار نہیں دس بار دیکھیں تو بھی کم اسے کسی تبلیغ کر رہا ہے فلم دیکھنے کی تبلیغ کر رہا ہے یہ میں غلط نہیں بول رہا ہوں یہ غلط نہیں بول رہا ہوں میں آدھا لوگ کسی چیز کو دیکھتے ہیں موت پبلیسٹی سے یہ ایک دوسرے کو بول بول کر آدمی جا کر گناہ کرتا ہے گناہ اگر ہو گیا اللہ سے معافی مانگو اپنے گناہوں کا بھی چرچہ اللہ کے لئے مت کرو یہ قرآن مجید کی پہلی آیت کریمہ ہے اس کے ساتھ ساتھ معافی اگر کر دو تو اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے معافی کے بارے میں زیادہ نہیں ایک لفظ کہوں گا میں انشاءاللہ اللہ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتوں کی زبان پر یہ تسبیح ہوتی ہے وہ تسبیح میں کہتا ہوں ہو سکے تو وہ تسبیح اس مسجد رحمانی سے لے کر جانا انشاءاللہ جی اللہ کے عرش کو جو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں وہ فرشتوں کی زبان پر یہ تسبیح ہوتی ہے ابن کسیر رحمہ اللہ نے اس تسبیح کو پیش کیا ہے سنیں گے جی فرشتے جو حملت العرش ہیں سبحانک سبحانک تم بھی پڑھ لو نا فرشتوں کی وہ فرشتوں کی تسبیح ہے سبحانک اردو میں معنی ہے اے اللہ تیری ذات پاک ہے علا حلمک بعد علمک تو جان کر بھی تو انجان ہو جاتا ہے تو جان کر بھی کئی چیزوں کو چھوڑ دیتا ہے علا حلمک بعد علمک اللہ کو معلوم ہے اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کئی چیزوں کو ایسے ہی معاف کر دیتا ہے اور باز سبحانک علا عفوک بعد خدرتک پاک ہے اللہ تعالیٰ تو اس لئے کہ خدرت رکھنے کے باوجود تو معاف کرتا ہے اللہ اکبر کتنی اچھی تسبیح ہے جو حملت العرش فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں بہت ساری باتیں اس تعلق سے ہیں کچھ میں شاید نہیں کہہ پاؤں گا آخری جو ایک آیت کریمہ ہے جو کتنے جانور حرام تھے مجھ بولا تمہارے سامنے دس وہ انشاءاللہ ذرا چھیڑ کر اس موضوع کو پانچ دس منٹ میں اپنی بات ختم کر لیں کیا بولتے ہیں انشاءاللہ کون سے جانور اس لئے کہ ہم بہت کھاتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کھلاتا ہے ہم کھاتے ہیں الحمدللہ کون سے جانور اللہ نے حرام کیے ہیں اس کے بعد ایک آیت کریمہ ہے وہ آیت بہت بڑی ہے اس کے ساتھ بات ختم کر لیتے ہیں دو ہی باتیں ہوئے آج خلاصے کے طور پر حرمت علیکم المیتہ میرے ساتھ ان لی اکھو تب یاد رہے گا ہو مردار حرام ہے کیا چیز مردار مردار حرام ہے ٹھیک ہے نمبر ون نمبر دو وَدْدَمْ خون حرام ہے خون بہتا ہوا خون حرام ہے نمبر تین لحم الخنزیر خنزیر کا گوشت حرام ہے خنزیر سمجھتے ہیں نا بھئی اس کا ترجمہ اور اچھے انداز میں کرنی کی ضرورت نہیں ہے خنزیر کا گوشت حرام ہے نمبر چار وَمَا أُحِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ہر وہ چیز حرام ہے جو غیر اللہ کا جس پر نام لے لیا گیا ہو ہر وہ چیز حرام ہے جس پر غیر اللہ کا نام لے لیا گیا کتنی باتیں ہوئی چار ہوئی وَالْمُنْخَنِقَتُ کوئی جانور اگر گلہ دب کے مر جائے کیا لفظ ہے سبحان اللہ کوئی جانور گلہ دب کے مر جائے بھیڑ میں آ رہا ہے گلہ دب کے مر جائے حلال حرام ہے تم نہیں کھا سکتے کتنے ہو پانچ وَالْمَوْقُوبَتُ کوئی جانور اگر مار لک کے مر جائے گلہ دب کے مر جائے مار لک کے مر جائے کتنے ہوئے چھے سبحان اللہ وَالْمُتَرَدِّيَتُ کوئی اوپر سے گر کے مر جائے کیا تخصیم ہے اللہ عز و جل سبحان اللہ وَالْمُتَرَدِّيَتُ کتنے ہوئے ساتھ وَالْمُتَرَدِّيَتُ وَالْنَطِيحَةُ کسی جانور کو کسی دوسرے جانور نے سینگ چُبا دیا سینگ چُب کے مر جائے اتنی باری کی سینگ چُبنا اوپر سے گرنا گلا دف جانا مار کا لگ جانا کتنے ہوئے آٹھ ہوئے سبحان اللہ وَمَا أَكَلَ السَّبْعُ إِلَّا مَا ذَكَّيْتُمْ اگر کسی بڑے جانور نے درندے نے کسی جانور کو پکڑ لیا ہے سبحان اللہ تو وہ بھی ہمارے لئے حرام ہے اللہ ایک وقت رہتے جان رہتے تم زباہ کر دو جا کر تو وہ تمہارے لئے حلال ہے کتنے ہوئے نو آخیر میں ہے ہر وہ چیز سبحان اللہ وَمَا ذُبِحَا عَلِ النُّسُّقِ وَمَا ذُبِحَا عَلِ النُّسُّقِ درگاؤں پر آستانوں پر جتنے مندروں پر جہاں جہاں پر بھی جانوروں کو جا کر زباہ کیا جاتا ہے وہ سب حرام ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام کے لئے زباہ کیے جاتے ہیں کتنے ہوئے درست اللہ یہ ذہن میں رکھے ایک چیز اس میں آپ سے پوچھ کر میں ذرا بول کے ختم کر لے مردار کس سے بولتے ہوئے یہی چل رہا مسئلہ آج آج چل رہا یہی مسئلہ حلال کٹ حلال کٹ حلال کٹ کر کے یہ لوگ ہمیں کوشش کرتے ہیں ہمیں حلال کرنے کی انشاءاللہ یہ قوم جو ہے اللہ کے فضل و کرم سے بڑے فیرونوں کو دیکھی ہے خارونوں کو دیکھی ہے یہ قوموں سے کیڑے مکوڑے ہیں ان کو یہ قوم درے گی کیا یہ قوم نہیں درے گی انشاءاللہ ایسے آئیں گے جائیں گے کروڑوں آئے کروڑوں چرے گئے ان کا ذکر بھی باقی نہیں ہے باقی ہے تو اللہ کا ذکر باقی ہے اللہ کے رسول کا ذکر باقی ہے اشہدو ان لا الہ الا اللہ و اشہدو ان محمد رسول اللہ سبحان اللہ یہ مردار جو لفظ ہے یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کسے کہتے ہیں مردار ہر وہ جانور جس کو اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لے کر زباہ کیا گیا ہر وہ جانور جس کو زباہ کرتے وقت اللہ کے نام کی علاوہ چاہے وہ مشینی زباہ ہو چاہے وہ جھکے کا زباہ ہو یہ سارے کے سارے جانور جسے آج یہ کھانے کی تلقین کر رہے ہیں ہمارا دین کہتا ہے یہ مردار ہیں ہم اسے نہیں کھا سکتے سبحان اللہ ہم اسے نہیں کھا سکتے اور یہ ناتک کر رہے ہیں پوری دنیا کے اندر 1.6 ترلین کا کاروبار ہے حلال کا کتنا 1.6 ترلین برلین نہیں یہ مگل مچھو یہاں بیٹھتی آواز کر لیں اس سے کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے دنیا حلال کھا رہی ہے اور حلال کھائے گی اور قیامت تک کھائے گی انشاءاللہ قیامت تک کے چیز انشاءاللہ جاری رہے گی یہ پہلی اسی آیت کا آخری ٹکڑا ہے میں وہ ٹکڑا بولوں گا معذرت کے ساتھ کچھ منٹ میرے زیادہ ہو رہے ہیں حارون ابن انترہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں جب یہ آیت اتری آج کی نماز تراوی کی آیت اتری سبحان اللہ بکا عمر عمر رو لیے کون آج کی ایک آیت پر حضرت عمر روئے فقال لہن نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی رسول نے عمر سے کہا ما یبکی کا یا عمر کیوں رو رہے ہو اے عمر سبحان اللہ کیوں رو رہے ہو اے عمر نماز تراوی کی آیت ہے آپ ایسا چھوڑ کے گزر کے گئے ہوں گے عمر روئے تو اللہ کی رسول عمر سے پوچھ رہے ہیں کیوں رو رہے ہو عمر تو عمر رضی اللہ تعالی عنہ یہ جواب دے رہے میں نے کئی بار کہا ہے جواب آپ میں سے کوئی دے گا تو مجھے خوشی ہوگی جواب ہو میں اس کے ساتھ درس ختم کروں گا انشاءاللہ تعالی کیوں رو رہے ہو عمر نبی نے عمر سے پوچھا عمر نے کیا جواب دیا بولو بھئی کچھ تو بولو دعا لو میرے سے انشاءاللہ تعالی جی کیوں رو رہے ہو عمر یہ آیت کی نازل ہونے پر عمر رو رہے تھے رضی اللہ عنہ نبی نے عمر سے پوچھا کیوں رو رہے ہو عمر اللہ کی رسول کی موت ایک جواب آ رہا ہے سفیر میں اٹھو آ رہا ہے جزاک اللہ خیر بھائی بارک اللہ اٹھیکم جس بھائی میں زبان کھولا ہے اللہ تعالی اسے جزائے خیر اتا فرمائے یہ قرآن کا درس ہے اللہ کی کتاب کا درس ہے اگر اس میں کوئی بات آپ کو معلوم ہے بہت بڑی چیز ہے بہت بڑی چیز ہے سبحان اللہ اس لئے میں کہتا ہوں حدیث تریمیزی کے اندر ہے میں حدیث پڑھتا ہوں اللہ کی رسول مجھے یہ بات رولا رہی ہے عمر کا جواب ہے اے اللہ کی رسول مجھے یہ بات رولا رہی ہے اِنَّا كُنَّا فِي زیادةٍ مِّن دینِنَا اب تک ہمارا دین بڑھ رہا تھا اب تک ہمارا دین بڑھ رہا تھا فِي زیادةٍ مِّن دینِنَا فَيْدَا كَمُلْ جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے اللہ نے کہا آج دین مکمل ہو گیا ہے جب کوئی چیز مکمل ہوتی ہے تو مکمل ہونے کے بعد اور آگے نہیں مرتی نیچے کی طرف آتی ہے کوئی بھی چیز آدمی جوان ہونے کے بعد اور جوان نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے نیچے کی طرف آتا ہے اللہ نے قرآن میں کہہ دیا دین آج مکمل ہو گیا ہے اس کے بعد دین نیچے کی طرف آئے گا یہ چیز یاد کر کے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے رونا آ رہا ہے اللہ کی رسول نے جو جواب دیا عربی میں پڑھتا ہوں جواب فَقَالَ السَّدَقْتَ اللہ کی رسول نے حضرت عمر سے کہا اے عمر تم سچ کہہ رہے ہو تمہاری بات سچ ہے سبحان اللہ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں آیت بہت بڑی ہے اللہ اس آیت پر مجھے آپ کو امت کے ہر آدمی کو اللہ عمل کرنے کی توفی خطا فرمائے ایک بار اور میں دعا کرتا ہوں جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفای آجیلہ کاملہ عطا فرمائے اللہ آنے والی جو پریشانیاں ہیں لوگ جو ہمیں پریشان کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ ان کے لئے کافی ہو جائے اللہ ان کے پریشانیوں کے لئے کافی ہو جائے اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کے لئے کافی ہو جائے اللہ مسلمانوں کو بلکہ ہر انسان کو اللہ سکون اتا فرمائے اتمنان اتا فرمائے آمین وصل اللہ علیہ ونبی کریم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ